کیسے یعنی پچیس سے تیس منٹ کا یہ کام ہوتا ہے ویجولائزیشن کا تو آپ کے دو تین سو ڈالر آپ کو منیمم اس کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیہ الحق آج ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر سے فری لانسنگ کی چونکہ کافی دنوں سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو فری لانسنگ کے اوپر آج ہم جس چیز کے پر بات کریں گے وہ ہے ویجولائزیشن جیسے آپ کو پتا ہے میری جو فیلڈ ہے وہ ہے 3D کی تو 3D کے ریلیٹیڈ ہی میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا کہ 3D کے اندر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں ویسے جو کام میں کرتا ہوں وہ تو ہے انٹیر اور ایکسٹیر وغیرہ کا لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں جیسے کہ پروڈکٹ کو بھی پروڈکٹ آپ ڈیزائن کرتے ہیں اس کی ویجولائزیشن کرتے ہیں اس کی 3D موڈلنگ کرتے ہیں اور یعنی 3D فوٹوگرافک جس کو بولتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آج جس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے سپیچلی وہ ہے کار ویجولائزیشن کے بارے میں کار ویجولائزیشن کیا ہے جیسی بہت بڑی بڑی کمپنی ہے وہ کارز جو ہے وہ ڈیزائن کرتی ہیں سب سے پہلے ان کا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کا 3D موڈل ایک تیار کرتے ہیں 3D موڈل کارز کا تیار کرتے ہیں وہ چاہے کار کا ہو چاہے ایرو پلین ہو چاہے بڑی بڑی کوئی مشینری ہو اس کا 3D موڈلز تیار کرتے ہیں فرنیچر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے فرنیچر موڈلنگ کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اس کے آگے چل گیا تو جو کار کمپنیز ہوتی ہیں وہ پہلے اپنا جو ان کا ڈیزائنر ہوتا ہے وہ ایک کار ڈیزائن کرتا ہے اور اس کو 3D کے اندر موڈل بنائی جاتا ہے موڈل بننے کے بعد اس کی جو ویجیولائزیشن ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے اور یہ جو ویجیولائزیشن ہے نا کار وغیرہ کی یہ ایک پراپر فیلڈ ہے اگر آپ 3D کے اندر اور کچھ بھی نہیں کرنا جانتے ہیں اب نہیں کچھ بھی آپ کو 3D کا زیادہ علم نہیں ہے تو اگر آپ کار ویجیولائزیشن ہی سیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر ہی اچھی حصیت آپ فریلانسنگ کر سکتے ہیں میں نے صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو کار ویجیولائزیشن ہوتی ہے میں نے ایک موڈل یہ تیار کیا ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ صرف انہذر کہ میں ویجیولائزیشن کار کی نہیں کرتا لیکن صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے یہ چھوٹا سا موڈل تیار کیا تھا تو اس کا فائدہ کیا ہے کیسے یعنی پچیس سے تیس منٹ کا یہ کام ہوتا ہے ویجولائزیشن کا تو آپ کے دو تین سو ڈالر آپ کو منیمم اس کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں کیونکہ جو کمپنیز ہیں وہ بلینئر ملٹی پتہ نہیں کیا کچھ ہو ان کی ورث ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے دو سو تین سو چار سو ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر دینا ان کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہوتی تو دو تین سو ڈالر آپ کو ہس کے مل جائے گا بس یہ ہے کہ آپ کو کلائن ڈھونڈ لے ہیں تو کار ویجولائزیشن کے اندر آپ کس طرح سے آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں دیکھیں جو انٹیئر کا میں کام کرتا ہوں اس کے اندر کافی ٹائم لگتا ہے کافی زیادہ چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے لائٹس کو چیک کرنا ہوتا ہے مٹیریلز کو چیک کرنا ہوتا ہے ووڈ مٹیریل، فیبرک مٹیریل، کروم، پینٹس ہر چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے مارڈل بنانے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے لیکن جو کار ویجولائزیشن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوپن ایر میں ہوتی ہے یا تو اس کے جو ہے کوئی اس کا بھاڑی ایڈیا ہوتا ہے وہاں پر بن جاتی ہے سہراؤں میں بناتے ہیں اور سیڈیز کے اندر بناتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ اس کے آپ نے جب آپ ویجولائزیشن کے اندر آئیں گے آپ نے کرنا کیا ہے صرف میں آپ کو ٹیکنیکس بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پریپیر کرنا ہے آپ کو کہ آپ پچیس تیس منٹ کے اندر اندر آپ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے آپ نے دس پندرہ سین جو ہیں وہ ایسے تیار کر لینے ہیں کہ بس آپ نے مارڈل پکڑا اس کے اوپر مٹیریل لگایا اور ریڈی ٹو گو رینڈر کیا اور سمیٹ کر دیا اب سین کیسے تیار کرنے ہیں ایک آپ نے سین تیار کر لینے ہیں اوشن سائٹ کا ایک سین تیار کر لینے ہیں ڈیزرٹ کا ایک سین تیار کر لینے ہیں ماؤنٹین سائٹ کا ایک سین تیار کر لینے ہیں جیسے کہ بارش ہو رہی ہے کار کے اوپر سردی کا کر لینے ہیں گرمی کا سین تیار کر لینے ہیں یہ آپ نے کچھ جنرلز اپنے پاس دس پندرہ ایسی فائلز بنا کے رکھ لینی ہیں تو جب بھی آپ کو کلائنٹ ملے جو بھی اس کی رقائرمنٹ ہو یا آپ جیسا اس کو بہتر سمجھیں اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تو آپ کے پاس چیزیں ریڈی ہوں آپ بس اس سے مارڈل پکڑیں کار کا اس مارڈل کو آپ جو ہے اپنے سین کے اندر رکھیں اور مٹیریلائزنگ کریں مٹیریلائزنگ اس کے اندر کیا ہے ٹیکشنگ کیا ہے وہ بھی ریڈی میٹ ہوتی ہیں اب جو پلگ انز آرہے ہیں 3D کے اندر ان کے اندر یہ کار کا مٹیریل ہوتا کیا ہے پینٹ ہوتا ہے ربر ہوتا ہے کروم ہوتا ہے گلاس یہ چار پانچ قسم کے مٹیریل ہوتے ہیں کار کے اندر جو سامنے نظر آتے ہیں تو یہ آن ریڈی موجود ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی پراپرٹیز ان کی ویلیوز آپ کو کچھ بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے جس جو پلگ انز ہیں وہ انسٹال کرنے ہیں اور ان پلگ انز کے اندر کار پینٹ ربر مٹیریل کروم مٹیریل گلاس مٹیریل یہ آپ کے پاس آپ نے کار پینٹ جیسے کہ سمجھیں کہ پلگ انز کے اندر انہوں نے مٹیریل دیئے ہیں بلیو کلر کا دیا ہوا یا ریڈ کلر کا دیا ہوا آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ اپنے کلائنٹ کی رکوائرمنٹ کے حساب سے اگر آپ اس کو بلیک کرنا چاہ رہے ہیں وائٹ کرنا چاہ رہے ہیں پنک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جس اس کا کلر چینج کریں گے باقی اس کی جو بھی ویلیوز ہیں وہ ویسی کی ویسی ہی رہیں گے تو آپ کے پاس یہ ریڈی میٹ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بڑا ایزی کام ہے بڑا آسان ہے کوئی محنت نہیں ہے اس کے اوپر صرف فرس ٹائم آپ نے جو ہے اس کی فائلز تیار کرنی ہے اگر فائلز بھی تیار نہیں کرنی ہے اگر آپ فائلز بھی تیار نہیں کرنا چاہتے آپ اس کو سیکھنا نہیں چاہتے پھر بھی اس کا ایک سلوشن ہے وہ کیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گوگل پہ جائیں آپ وہاں سے 3D کار ویجولیزیشن کی جو فائلز فری میں مل جاتی ہیں صحیح ہے نا کارز کی جو فائلز ہیں بہت سارے لوگوں نے فری کے اندر بھی اپلوڈ کی ہوتی ہیں یہاں جو ٹیٹوریلز ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ لوگوں نے فائل جو ہے سبسکرشن میں ڈال دی ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے لنک سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آپ وہاں سے لے لیں اس کے بعد آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں پندرہ بیٹھ ڈالر میں ہو سکتا ہے سوڈ ڈالر میں آپ کو وہ فائل مل جائے آپ اس کو ڈانلوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کیونکہ سیکھیں گے تو آپ جو فائلز ریڈی میٹ ہوتی ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے ہنڈل کر پائیں گے اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے آپ کو اس کا اس لیے یہ اتنا زیادہ بڑا کام نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ اگر آپ کار مارڈلنگ کریں گے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کار مارڈلنگ کریں وہ آپ کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا وہ بھی ایزی ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے ایک ہی طرح کا کام جو ہے ہر دفعہ میں آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو وہ بھی تیکنیک ہوتی ہے بس اس کو آپ نے اگر ایک کار آپ بنانا سیکھیں گے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو سکیچز مل جاتے ہیں رائٹ سائیڈ کا ٹاپ کا فرنٹ بیک ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سکیچز مل جاتے ہیں اور آپ نے اس کو ہاف تیار کرنا ہوتا ہے جیسے کہ لیفٹ سائیڈ ہے اور ٹاپ سائیڈ ہے آپ نے لیفٹ بنانی ہے اور ٹاپ سائیڈ جو آپ دیکھیں گے ٹاپ ویو اس کا ہاف پارٹ آپ نے تیار کرنا ہے یعنی جو اس کی ہیڈ لائٹ ہو گئی اس کے سینٹر تک جو سامنے بانٹ اس کے سینٹر تک آپ نے کار کو تیار کرنا ہے اور دوسری سائیڈ اسی طرح سے میررر کر لیا جاتا ہے ایسا تو ہوتا نہیں کہ کار ایک سائیڈ پر ڈیزائن ہو رہا ہے دوسری سائیڈ ہو رہا ہے سیم ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کار مادلنگ سیکھ لیتے ہیں اور کار ویجولیزیشن سیکھ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی فیلڈ ہے اس کے اندر سکوپ ہے میں آپ کو آس آس اس کے بارے میں اگلی ویڈیو اس کے اندر گائیڈ کرتا رہوں گا اور مجھے کافی دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ٹریننگ تیار کریں کچھ یا ٹریننگ میں ابھی تیار نہیں کر سکتا ابھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا ہاں جب آپ لوگ برڈن بوجھ ایک پریشر ہوگا بنائیں جی آپ آپ کی ٹریننگ تو پھر ہو سکتا ہے میں یہ کروں ابھی چونکہ میرے اتنے ویورز بھی نہیں ہیں اور سبسکرائبر بھی نہیں ہیں نہ آپ سبسکرائب بھی نہیں کرتے سبسکرائب کریں سب سے پہلے اور جب یہ ہزار دو ہزار تک پہنچ جائیں پھر ہو سکتا کچھ ٹرائی کروں کیونکہ ابھی تو اپنا کام بھی ہے ساری چیزیں ہیں تو یہ تھوڑی سی کلیفکیشن تھی کہ میں ٹریننگ کیوں نہیں بنا رہا ٹریننگ ابھی بنانے کا ٹائم نکال نہ پڑے گا اپنے کام میں سے کام بھی کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ابھی اسی انہی ویڈیو پر گزارہ کریں دیکھیں میرے اور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تو آگے کونسی 3D کی سکیل ہے سلام علیکم